اور اب خبر تفصیل سے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے برکزی وزارت داخلہ نے اب جمعہ کشمیر اور لداخ میں تمام سیکورٹی فورسس کو قارونی تحفظ فراہم کر دیا ہے سی آر پی سی کی دفعہ پیتالیس نے اب تمام سیکورٹی اہلکاروں کو تحفظ فراہم کر دیا ہے وزارت داخلہ کے اس حکم کے بعد مسلح افواج اور سی اے پی ایف کے اہلکاروں کو مرکز کی منظوری کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا فوج فضائیہ کو یہ تحفظ پہلے سے ہی حاصل تھا اب سب ہی سیکورٹی فورسس کو یہ قارونی تحفظ یعنی پروٹیکشن فراہم کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ریمنی پینل کورٹ کی وجہ سے یہ جمعہ کشمیر میں لاکو نہیں تھا عامد شاہ کی سربراہی میں مرکزی وزارت داخلہ نے جمعہ کشمیر کے محکمہ قانون انصاف اور پارلیمانی امور کے ساتھ باتچیت کے بعد اس تجویز کو منظوری دے دی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے جڑتے ہیں آپ نے سمادہ آتا سمیر سے جو اس وقت جمبو سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سمیر اس خبر کو اگر ہم وستار سے سمجھنا چاہے تو ہمیں بتائیں ہمارے درشکوں کو اس خبر کا مطلب کیا ہے اس کا کیا پرباہ پڑنے والا ہے مطلب صاف ہے وصال کی جو سی اے پی ایف سینٹر آرمڈ پولیس فورس کے اندر جتنی بھی سرکشہ بل آتے ہیں چاہے اس میں بی ایس اف ہو سی آر پی ایف ہو ایس ایس بی ہو سی آئی ایس اف ہو ان لوگوں کو بھی اب ایک بڑی چھوٹ ملی ہے ایک بڑا ان کو راحت ملی ہے کہ اب ان کو اگر کہیں پہ وہ لارڈ آرڈر کی سوچیشن کو ڈیل کر رہے ہیں یا وہ انٹی ٹیررزم آپریشنلز میں کام کر رہے ہیں تو اس وقت اگر ان کو کوئی بھی ان سے ایسا لگتا ہے کہ لارڈ انفورسنگ ایجنسیز کو کہ انہوں نے کوئی غلط کیا ہے تو ان کو ایرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک کہ سینٹر کی پرمیشن نہیں ہو تو ایک بہت بڑی راحت ہے بہت بڑی اچھی خبر ہے دیکھیں دفعہ تین سو ستر ہٹنے سے پہلے اور جو یہاں پہ قانون تھے اس کے مطابق صرف سینہ اور آئر فورس کے جو جوان ہیں ان کو ہی یہ چھوٹ تھی کہ ان کو کبھی کہیں پہ بھی اس وقت تک ایرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ سینٹر کی منظوری نہ ہو لیکن اب یہ دائرہ جو ہے بڑھا دیا گیا ہے اور اس کے تحت اب باقی جو سرکشہ بل کے جوان ہیں سرکشہ بلوں کے جیسے سی آئیس جس طرح میں نے کہا سی آر پی اپ ہو بی ایس اپ ہو سی آئیس اپ ہو ایس ایس بی ہو یا باقی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کے جوان بھی اب آئیں گے اور یہ جو پراغدان ہے یہ جو راحت ان کو ملی ہے یہ ایک درشاتہ ہے کہ جو تین سو ستر اٹھنے کے بعد جو پینل کورڈ رمبیر پینل کورڈ ہے اس میں سنسودن کیا گیا ہے اس کے تحت جو پہلے ریایتیں تھی اس دائرے کو بڑھا دیا گیا ہے اور اب ان لوگوں کو بھی اس ٹائم تک ارشت نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ سینٹر کی منظوری نہ ہو اور یہ جو سینٹر نے یونین ہومنسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ کنسلٹیشن جو لاڈ دپارٹمنٹ ہے اس کی کنسلٹیشن کے بعد ہی اس مسودے کو تیار کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں پہ ڈیلیبریشنز تھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا تھا اس کو پوری طرح سے پڑتال کرنی تھی کہ آیا جو یہ نیا ہم کانون یہاں پہ لانے جا رہے ہیں اسے کوئی غلط اپیکٹ تو نہیں پڑے گا تو ساری چیزوں کو پرک کے ساری چیزوں کو اس کو دیکھ کے پھر ان کنسلٹیشن ان کے ساتھ بات چیز کرنے کے بعد ہی گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے بالکل سبیر اسی خبر پر ہمارے ساتھ جو چکے ہیں مورو بھی لے سے اور ہم ان سے کے پاس بھی جائیں گے مورو کے پاس لیکن سبیر بھائی جانا چاہتا ہوں کہ اس خبر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو پرباہ پڑے یا جن لوگوں پر اس کا پرباہ پڑ سکتا ہے کیا کوئی دوسرا پہلو ایسا ہے جس کو لے کر کوئی آواز اٹھ رہی ہو کہ آپ اس طرح سے جو ان کو ایمپاور کیا گیا ہے کہ انہیں کسی معاملے میں سیدھے سیدھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو کیا سا کوئی آپ اثر دیکھ رہے ہیں سواجک جیون میں بھی دیکھیں گی صاحب میں آپ کو بتا دوں اس میں چیز دیکھنی پڑے گی کہ جمعہ کشمیر میں جب خاص کر جب سٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے آپ کو پتا ہے اس وقت یہ شکایتیں ہوتی تھیں کہ جو سرکشہ بالے وہ ایکسس سے کام لیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ ایسی شکایتیں آئی کہ جو سیکیورٹی فورسز نے جو ان کے پروٹوکال ہیں جو ان کے رولز ہیں ان کو انگن کیا ہے اس میں کچھ لوگوں کو پھر کچھ سرکشہ بالوں کے جوانوں پر پھر کاروائی بھی ہوئی پولیس کی طرف سے افائر بھی دارش کیے گئے لیکن اب کیونکہ سٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹ زیادہ نہیں ہو رہے ہیں سٹون پیلٹنگ آلموست ختم ہو گئی ہے جو کشمیر ویلی میں لارڈ آرڈر کی سیچویشن بہت حد تک کنٹرول میں ہے لیکن اب انٹی ملٹنسی پر جو سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے تو اس صورتحل میں اس پرویزن کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کوئی میسیوز ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اب جو سرکشہ بال ہے ان کا کام لارڈ جس طرح میں نے کہا سٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹس کے دوران زیادہ ایسی شکایتیں آتی تھی کہ ایکسس میں فورس کا ایکسس کیا جاتا ہے یا ایکسس فورس یوز کیا جاتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے خلاف کچھ جوانوں کے خلاف کاروائی بھی ہوتی تھی لیکن اب کیونکہ سٹون پیلٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو عام لوگ بھی اس سے کوئی زیادہ پربابت نہیں ہوں گے کیونکہ سرکشہ بالوں کو اگر ریائیتی ملی ہے کیونکہ سینٹر کا اپنا ایک رول ہے آرمی کا اپنا رول ہے سی آر پی اپنے نیام ہیں ان نیاموں کے تحت ہی کاروائی کرنی پڑے گی اگر کہیں بھی کرنا ہاں ان کو جو چھوٹ ملی ہے اس کا کوئی بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اس کے لئے بھی کڑے قانون ہے اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کو راحت میں ایسی سوال کو لے کر بوروپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہ جو ایک پابندی جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے یعنی جو سینٹرل آرم پرلس فورس ہے ان کو اب کسی معاملے میں سیدھے طور پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ جو سیویل جو فورس ہوتی ہے جو پولیس دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایسے کسی معاملے میں سیدھے اسے گرفتار نہیں کر سکتی اسے گرفتاری پر روک لگ گئی ہے جب تک کہ بلکل ہائی ارثوریٹی سے کوئی اس پر پرمیشن نہ ملے آپ کو کیا لگتا ہے بوروپ اس کا اثر سباجگ جیون میں کتنا پڑے گا جب وہ سیویلینز کے بیچ جب وہ جائیں گے یا کچھ ایسے معاملے ہوں گے تو کیا اس کا کوئی اثر آپ پڑتا دیکھ رہے ہیں کیا سیویلینز کے نظر سے دیکھے تو یہ فیصلے پر کوئی سوال اٹھتا نظر آ رہا ہے جی ہاں جیسے کہ یہ جو کیسی سے موصلی زیادہ تر جو جمہور کشمیر میں جو سٹون پیلٹنگ کا خاص کر سرینگر میں سٹون پیلٹنگ کا ایشیو ہوتا تھا یہ کیسیز آتے تھے لیکن لڈاک کی بات کر رہے تو لڈاک میں جیدہ تر جو کئی جلوس ہوا یا کئی جو سی ایر پی اور آئی ٹی بی پی کی ڈبلوپمنٹ ہوا اگر اس وقت اس صورت میں کسی سیویلینز کے ساتھ جڑپ ہوا تو اس صورت میں اس کو جو آم فونسز کو پروٹیکشن دیا ساتھ سے اگر سیویل جو سیویل کی نظر دیا جائے تو اس کو ملہب سیویل میں یہ ہمیشہ یہ دیا رہتا ہے کہ اس لاغ کا دریپوک نہ کیا جائے کہ انیسیسری کسی پابلک کو ٹرچر کا کیونکہ آم فونسز کی پاس تو یہ رہٹ آ گیا ہے کہ وہ ڈیریک ہے اریج نہیں کر سکتا ہے تو اس سے سیویل میں ایک بات کوششن ضرور اٹھائیں گے کہ کس طرح سے اس کا دریپوک نہ ہو یہ سیویل آم پابلک میں یہ پرشان اٹھائیں گے بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے اس باتشت کے لیے سمیر آپ کا بھی اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد کچھ اور اہم خبریں ہیں کہیں جائے گا نہیں